بس اب گفتگو پر ذرا اور آگے بڑھایا جائیں کل تذکرہ ہوا تھا اور آج بھی تذکرہ ہوا تشبیح کا کہ ایک حد ہے حد تعطیل اور ایک ہے حد تشبیح کچھ لوگ حد تعطیل تک چلے گئے کہ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے باب مسدود ہے دروازہ بند ہے دروازہ بند رہا تھا خانے کعبہ کا بس تین دن جب تک بنت آسد خانے کعبہ میں رہی تین دن بند رہا تھا کھولنے کی کوشش کی گئی کسی سے کھلا نہیں یہ تصرف تھا اہل البیت کا اہل البیت کا تصرف یہ تھا اہل البیت کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں آپ کسے سمجھتے ہیں اہل البیت اہل یعنی مالک اہل کے معنی مستحق کے بھی ہیں دو معنی ہیں مستحق اور مالک اہل البیت اہلے معنی متبادر ہوتے ہیں مالک کے اہلے معنی مالک کے اہل البیت بیت کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہے خانے کعبہ کا مالک بھی حق سبحانہ وتعالی ہے اب وہ اگر کوئی شے کسی کو دے دے دینے کے بھی دو صورت ہیں یا تو مالک بنا دے یا مستحق بنا دے اور وہ کسی کو مالک بغیر استحقاق کے بناتا نہیں یہ اس کی عدالت کے خلاف توجہ ہے یہ اس کی عدالت کے شان عدالت کے خلاف شان عدالت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو بغیر استحقاق کے مالک بنا دے یہ جو نکتہ ہے یہ اسلامی علم اقتصاد کا بنیادی نکتہ ہے جہاں سے اسلامی علم اقتصاد اسلامی ایکنومکس مارکسزم سے اور کپٹلزم سے جدہ ہوتی ہے مارکسزم میں آپ اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کپٹلزم میں آپ ہی ہر چیز کے مالک ہیں اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے آپ کی ملکیت اعتباری ہے یہ بحث آگئی تمہیں نے ارز کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل البیت جنہیں بنایا ان کی یہ شان ہونی چاہیے نا کہ گھر پہ تصرف کا حق رکھتے ہوں تصرف کے معنی یہ ہے یہ گھر ہے نجم الحسن جعفری صاحب کا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے والد ماجد مرہوم و مقفور کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جسٹس علی متقی جعفری صاحب کیونہوں نے کس حسن نیت اور کس اخلاص نیت سے آزاداری کا آغاز کیا تھا کہ ان کی نسل بھی اس کی قدردان ہے اور اس کو اسی طرح آگے بڑھا رہی ہے بلکہ اور خروغ مل رہا ہے تو اب مجلس کے تقاضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب اگر وہ مالک ہیں اس گھر کے وہ چاہیں تو اس گھر میں جو ترمیم چاہیں کر لیں جہاں دیوار ہے وہاں در بنا دیں جہاں در ہے وہاں دیوار بنا دیں یہ تبدیلی ٹیمپوریری بھی ہو سکتی ہے سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اس میں یہ دس دن جو مجلسوں کے ہیں اس میں قانون گھر کا بدل جاتا ہے آن طور پر لوگ ادھر سے آتے ہیں اور دس دن ادھر سے بھی آتے ہیں یہ دروازہ ہے گھر کے اندر کا مگر ادھر سے بھی آتے ہیں ابھی دروازہ دروازہ گویا نہیں ہے دروازہ تو روک کے لئے ہوتا ہے نا کہ نہ اہل گھر میں نہ آ جائے دروازہ کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے دروازہ کی ایک خصوصیت ایک صفت دروازہ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ اہل گھر میں نہ ہے اہل کے لئے کھلتا ہے نہ اہل کے لئے بند ہو جاتا ہے یہ دروازے کی خصوصیت ہے اب اگر کوئی شخص کسی دروازے کو بار بار کھٹ کھٹاتا رہے اور وہ نہ کھلے اس کے لئے تو اس کو تو اس دروازے سے چڑ ہو ہی جائے گی کوئی شہات 5 آپ پھرفت ہی جائے آپ پھرفت ہی جائے آپ پھرفت ہی لئے آپ地ste heure AmbPe آپ پھرفت ہی مچیں پھرفت ہی جائے بہرحال بات دروازے کیوں رہا ہے دروازے میں کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے دروازہ لگایا ہی کیوں جاتا ہے تو جو مالک ہے وہ جب چاہے دیوار توڑ کے دروازہ بنا لیں دروازہ بند کر کے دیوار کر لیں جب جنابی فاطمہ بنت حسد خان کعبہ میں تھی تین دن تک تو دروازہ بند رہا وہ در دیوار بند تو بس تین ہی دن کے لئے بند ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں یہ ایک بات تھی جو حرص کر رہا تھا کہ دروازہ بہرحال اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے رسول کا دروازہ کھلا ہوا ہے اہمہ کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے بات تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور آپ ہم سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تشبیح بات یہ تھی کہ تشبیح کے شبہ کو دفع کیا جائے لیکن اب وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے تقریر کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے چونکہ آج کل دس منٹ بعد تقریر شروع ہوتی ہے اس لئے دس منٹ بعد ختم بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ وقت کے حدود میں گفتگو ختم ہو جائے قرآن مجید میں بعض ایسی ترقیبیں اور ایسے کلمات اور ایسے الفاظ آئے ہیں جن سے تشبیح کے نظریے کو تقویت ملتی ہے مثلاً اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے ہاتھوں ہی کا نہیں پہلو کا بھی ذکر ہے جمب اللہ کا ذکر ہے چہرے کا بھی ذکر ہے وجہ اللہ کا بھی ذکر ہے اور عرش کا بھی ذکر ہے تو ان تمام الفاظ و کلمات سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی جیسا ہیں لیکن سادہ طور پر اب بس سادہ طور پر جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا ہوں تفصیل بعد میں انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا آپ نے گفتو کا رخ جو ہے وہ کہیں اور کوہنچا دیا تو اب گفتو کو سمیٹ لوں زبان میں استعارے بھی ہوتے ہیں زبان میں مجاز بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ مجاز بھی اردو میں عجیب و غریب ہے اردو میں تو مجاز کو بھی مجاز کہتے ہیں فرض کیجئے کہ کسی کو میں نے اجازت دی ہے کہ آپ میری طرف سے یہ کام کر لیں تو وہ ہیں مجاز لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں میں ان کی طرف سے مجاز ہوں یعنی وہ حقیقت میں میں مجاز ہوں مجاز حقیقت کے مقابلے میں زبان کے نظام میں مجاز بھی ہے استعارہ بھی ہے اور مجاز اور استعارے کے بغیر کوئی زبان اچھی زبان کہلاتی ہی نہیں کیونکہ زبان کا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس میں مجازات اور استعارات نہ ہو اب ہاتھ ہماری اور آپ کی اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں وہ شاید دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہاتھ کا استعارہ بہت عام ہے قدرت کے لئے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے کوئی کسی کے لئے کہے کہ فلان صاحب ان کے ہاتھ تو بہی بہت لمبے ہیں ماشاءاللہ یا فلان صاحب کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جب تھے ہماری اور لاکھ ہیں ماشین ڈی بھی